اسلام علیکم اگلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہنا یعنی سے کہتے ہیں نہیں میں نے تم سے کہا کہنا یعنی کہنا کہ بولنگ گال 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 بھی بولتے ہیں مگر یہ لوگ کاف کو گاف کر کے بولتے ہیں تو اس لئے ہم گال بولیں گے اسے گال گال کہنا اور میں نے کہا تو بولے اغول جیسے ہی میں ہر ویڈیو میں سکھاتا ہوں کہ جس میں علف لگ جاتا ہے تو بات خود کے طرف ہوتی یہ سے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا تو اغول علف لگ جائے گا آ لگ جائے گا یہ چھوٹا آ لگا دیا میں نے یہاں علف لگا ہوا ہے اغول یعنی میں نے کہا کہہ دیا جیسا کہ ہر ویڈیو میں سکھاتا ہوں کہ جس میں کھا لیا پی لیا سو لیا دے دیا لے لیا جس میں لیا لاشت میں دیا لیا آتا ہے اس میں لاشت میں تا جڑ جاتا ہے جیسے گل ہے یہاں پر گال لکھا ہوا ہے تو یہاں پر سرپ تاوڑ جائے گا گلت کو گلت کر دیں گے گلت گلت تو بھی بول سکتے گلت بول سکتے انا گلت میں نے کہہ دیا صحیح اس سے کہا اس سے کہا تو اس سے کیا بولنگ گلت ہو گلت ہو یعنی اس سے کہا اگر ہم اس نے کہا تو کیسے بولنگ یو گول جیسے گی اس نے کہا یا اس نے یا وہ دونوں آتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم یہا جوڑ دیتے ہیں ہر ویڈیو میں آپ کو سکھاتا ہوں گی اگر اس نے یا وہ لکھا ہوا وہ کہہ رہا تھا یا اس نے کہا تو اس میں یہا جوڑ دیتے ہیں اور اس سے کہا تو اس سے کون ہے کس سے کہا گا کہ اس سے کہا آدمی کہا گا کس سے تو کہا گا وہ کھڑا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے اس طریقے سے ہم اسارہ کرتے ہیں تو اس سے کہا تھا میں نے تو دوسرا آدمی کہتا کس سے کہا تھا تو آدمی سامنے کو کہتا ہے اس سے کہا تھا وہ کھڑا ہوا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ کھا رہا ہے کس طریقے ہم اس سارا کر دیتے ہیں تو یعنی وہ اس سے بھی مراد تھرڈ پرسین کی طرف ہے تیسرے آدمی طرف ہے گائے آدمی ہے جو ہمیں یہاں پر موجود نہیں ہے یا پھر موجود ہے تو اس میں ہم ہاں بڑھا دیتے ہیں جیسے گلاشٹ میں یہ والا جو گولتا والا ہاں ہوتا ہے یہ والا ہم ہاں بڑھا دیتے ہیں تو گلتہو یعنی اس نے کہا اس سے کہا سوری اس نے کہا تو یگول یہاں بڑھا دیا ہے تم نے کہا تو ہم نے تا بڑھا دیا تو گول کر دیا ہم نے کہا تو ہم نے نون بڑھا دیا نگول کر دیا بے کہتے ہیں تو یہ ہو گیا یگولون یگولون ہو گیا اور تم سب کہتے ہو تو تو گلون ہو گیا یعنی بے سب کہتے ہیں بے جو ہوتا ہے وہ پلورل سبد ہے یا ایک نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں بے کہتے ہیں یعنی بے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو کیا کہتے ہیں یگولون اور تم سب کہتے ہو تم سب لوگوں نے کہا تو تغلون تاوڑ گیا اس میں بے کہتے ہیں تو یہاں بڑ گیا اور تم سب کہتے ہو تو یہاں پہ تاوڑ گیا باقی سیم شب دو ہی رہنگی یہ گلون ہو گیا وہ تغلون ہو گیا چلو ایک سنٹینس بنا دیں میں نے ایک بار کہا تھا میں نے ایک بار کہا تھا تو کیا وہ لوگوں انا گول واحد مر رہا انا یعنی میں نے گول میں نے کہا تھا واحد میں نے ایک مر رہا میں نے ایک بار کہا تھا اب اب میں نے کہہ دیا اب میں نے کہہ دیا تو کیسے گلت ہو پہلے اس نے کہا تھا بعد میں میں نے کہا بعد میں میں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کہا آپ سے اس نے کیا کہا آپ سے تو مینکہ بھی بول سکتے ہیں اور مینکہ بھی بول سکتے ہیں مینکہ مطلب ہوتا ہے آپ سے آپ سے جیسے مینکہ مطلب ہوتا ہے سے عربی میں مینکہ مطلب ہوتا ہے سے تو یہاں آپ ہٹا دو یہاں پہ کیا آ رہا ہے آپ سے تو آپ ہٹا دو گے تو کیا ہے یہ سے ہے تو مینوہ نے سے ہو گیا آپ کو کیا بولتا ہے عربی میں آپ جب کہیں کہیں بھی جب آپ آئے گا تو اس میں کاب بڑھ جاتا ہے جیسے سیاہ رکا آپ کی گاڑی بیتو کا آپ کا گھر جیسے کاف آ رہا ہے نا بیتو سیارو تو کاف لاشت میں آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے آپ کا یا صرف آپ ٹھیک ہے تو منوانے سے ہو گیا اور کاف کا مطلب ہو گیا آپ تو آپ سے یعنی منک منک بھی بول سکتے ہو منکا بھی بول سکتے ہو دونوں بول سکتے ہو منک یا منکا وہ ایش گل منکا ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا اشو بھی بولتے ہیں وہ چلے اشو گل اشو ایش بھی بولتے ہیں اور لیمازہ بھی بولتے ہیں مگر زیادہ اگر ایش کا استعمال یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایش گول منک وہ ایش گول منک یا وہ ایش گول منک اس نے آپ سے کیا کہا تو کہہ رہا ہے اس نے کہا میں بعد میں آؤں گا اس نے کہا میں بعد میں آؤں گا اس نے کہا کیا بولتے ہیں وہ گول اس نے کہا وہ گول بعد میں آؤں گا تو کہہ رہا ہے انا بجی بادین انا بجی بادین میں بعد میں آؤں گا اس نے کہا میں بعد میں آؤں گا وہ گول انا بجی بادین بجی کا مطلب ہوتا ہے آنگا دیکھو یہاں پر گاہ کھاؤں گا پیاؤں گا جاؤں گا تو اس میں کیا لگا دیتے ہیں جو لوگ بہ بڑھا دیتے ہیں ویسے ایجی آنے کو بولتے ہیں آنے کو بولنگا ایجی اور لیکن آنگا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایجی نہیں بولنگی اب بولنگے بجی بہ لگ گیا بجی وادین میں بعد میں آنگا تم نے سائل لکھ لی کہا یا نہیں کہا تم نے سائل لکھ لی کہا یا نہیں تو کیا بولو گے انتہ تگول لیل راتب بللہ انتہ یعنی تم تگول یعنی تم نے کہا لیل معنی لیے لیل جہاں بھی آگا تو اس کا مطلب عربی ہوتا ہے لیے لیے فور فور مانی پیسے کے لیے فور سائل لی کے لیے انتہ تگول لیل راتب لیل کا مطلب لیل راتب کا مطلب سائل لی لیل راتب سائل لی کے لیے انتہ تگول تم نے کہا لیل راتب سائل لی کے لیے واللہ واللہ کا مطلب ہوتا ہے ہاں یا نہیں جیسے کوئی کریا تم یار گاڑی لا یا نہیں تو اس میں واللہ کر دیتے ہیں جیسے آپ سوال کر رہے ہو یا نہیں جیسے کھانا کھایا یا نہیں تم تم نے پانی پیا یا نہیں انتہ شرب مویا واللہ تو مطلب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کام کیا یا نہیں کیا تو اس میں واللہ لگا دیتے ہیں ہاں میں نے اس سے کہا تھا تو اللہیں خود رکھتا ہے نعم ہاں میں نے اس سے کہا تھا نعم ہم نے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نحنو نگول مینک نحنو معنی جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا مینک متر ہوتا ہے آپ سے نحنو نہیں لگاؤں گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگول میں نے کہا تو گول تم نے کہا یگول اس نے کہا تو نگول ہم نے کہا تو یہاں پہ نحنو مطلب ہم ہوتا ہے تو ہم نہیں لگاؤں گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور لگا دو گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جیسے نحنو نگول منک نحنو نگول منک ہم نے آپ سے کہا آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا بولنا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا تو بولو انت ایشگل انت ایشگل منی دیکھو من کا جہاں کاف لگتا ہے لاشت میں تو بات بھی ہوتی ہے ہم سامنے والے جس سے بات کرتے ہوتے ہیں اس کی طرف ہوتی ہے جیسے ہم کہہ دیں سیارو کا آپ کی گاڑی بیٹو کا آپ کے گھر تو اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے یہاں من کا یہاں منی ہے دہو گئے یہاں من کا یہاں منی فرق کیا ہے یہاں پر کاف اللاج تو یہاں پریا ہے مینی ہو گئی یہ مینقا ہو گیا یعنی اس میں کاف کی وقت لگ رہا ہے یہاں پر نون کی وقت لگ رہا ہے مینی تو یہ خود کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے مجھ سے کیا خata مجھ سے کیا بولتے ہیں عربی میں مینی مجھ سے کو کیا بولو آپ نے اسے کیا خata انتا تم نے ایش مہن کے آیاtable گول ماں نے کہا مینی وانے مجھ سے مینکا مہنے آپ سے ہوتا ہے اور مینی وانے مجھ سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا لگا ہوا ہے منی نون اور یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ لاش میں یا لگا ہوا ہے عربی کا تو منی یعنی مجھ سے اور من کا یعنی آپ سے با کیا کر رہے ہیں یگلون یگلون کافی ہے اب اسکانے ہی کافی ہے اتنا کہوں گا سمجھائیں گی بے کہہ رہے ہیں بے کہہ رہے ہیں دے سے دیار سننگ بے کہہ رہے ہیں ٹھیکا نگلون یگلون بس کافی اتنا کہنا بے کیا کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ بے کیا کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ سیم جہی رہے گا بس ایش جوڑ جاگا ایش کا مطلب کیا ہوگا ہے ایش یوگلون بے کیا کہہ رہے ہیں بے کہہ رہے ہیں بے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بے بعد میں کھائیں گے کہتے ہیں نہیں ہیں وہ بول رہے ہیں کہ تم جاؤ بے بعد میں کھائیں گے بے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بے بعد میں کھائیں گے تو کیا بول رہے ہیں یوگلون انک انک روح یا کلون یوگلون کا مطلب ہو گیا بے کہہ رہے ہیں یوگلون یعنی وہ کہہ رہے ہیں کی تم کی تم کو کیا بولنگا ہے دیکھو یہاں لکھا انک انک کا مطلب ہوتا ہے کی اور کاف جو لگا ہوا ہے جیسے میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ کاف جہاں پہ آ جائے گا تو بات آپ کی ہوگی آپ کی ہوگی یا تم کی ہوگی جیسے آپ وہ کہہ رہے ہیں کی تم کی تم انک کا مطلب کی اور تم کا مطلب یہاں پہ آگیا کاف کی آپ جاؤ کی آپ جاؤ آپ یہاں کا جو جو درسار ہے یہ آپ جو تم کو درسار آ رہا ہے یہاں پر تو انک کر دو گے تو کی تم کہیں پہ بھی کی تم کہا گو کی تم جاؤ کی تم بے کہہ رہے ہیں کی تم میں کہہ رہا ہوں کی تم جاؤ تو اس طریق کی تم جہاں بھی آگیا تو انک لگا دیں گے انک کا مطلب ہوتا ہے کی اور کاف کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ تو یگلون انک روح ہوا بعدین یا اکلون یگلون بے کہہ رہے ہیں انک کی تم کی آپ روح من جاؤ ہوا من بو وادین من وادین یا اکلون یعنی کھائیں گے یگلون انک روح ہوا بعدین یا اکلون بے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بے بعد میں کھا لیں گے تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے تیرہ سنٹائنس جو ہم نے اس ویڈیو میں سیکھے تو آئی ہوب گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تک تک کلیے خدا حافظ بائی بائی